ساتھ حاضر ہے یہ index کا daily time frame chart آپ کے سامنے last جو Friday تھا اس دن market کی جو closing آئی وہ 137 point نیچے آئی اور 41,940 پہ market نے خود کو close کیا market کا level 41,900 ہے first sport level اور last sport level 41,000 points ہو یہ دونوں sport level آپ نے ذہن میں رکھنے اور 41,000 points ہو جو ہے وہ تو آپ کا final stop loss ہے اگر 41,500 جو ہے اس سے نیچے closing market دے تو آپ نے market میں سے exit کرنا ہے کسی صورت market میں نہیں بیٹھنا وجہ یہ ہے کہ بہت سارے political اور جو financial پہلو ہیں وہ کچھ positive نظر نہیں آرہے IMF کا جو visit ہے وہ کوئی طرح fruitful نظر نہیں آرہا تو ایسی صورت میں آپ نے اتیاد کرنی ہے اور market کے اندر ایک stop loss کے ساتھ بیٹھنا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے شروع کی ویڈیوز میں کہا تھا جب market نے امنا یہ bull run شروع کیا تھا کہ 50% cash کے ساتھ کام کریں 50% cash جو ہے اس کو اپنے hand میں رکھیں اب جو کہ market جو ہے وہ اپنے low sport level کی طرف جا رہی ہے تو کوشش کریں جیسے جیسے market نیچے جائے اپنا cash جو 50% ہے اس میں سے بھی withdraw کرواتے رہیں اور جہاں market اپنے panic میں stay کرتی ہے اس کے بعد وہاں پہ نئی buying strategy بنائیں باقی آپ اپنے technicals کو دیکھیں market میں کام کریں اگر ہم market کو week on week basis پہ دیکھیں تو week on week basis پہ market جو ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے week on week basis پہ market نے دو week سے اپنے resistance level کو drill کیا لیکن cross نہیں کر پائی اس week میں بھی market جو ہے وہ نیچے سے جو resistance level سے دو market نے وہ cross کیے اور final resistance level جو ہے وہ صرف drill ہوا اگر market یہاں سے اس 42,126 کو next week میں اوپر cross کر جاتی ہے تو پھر تو market کا sentiment positive ہے لیکن اگر market یہاں سے react کر کے نیچے rejection کی صورت میں نیچے close ہوتی ہے پھر وہ market کے لیے ایک painful چیز ہے آپ نے جو ہے وہ جو میں نے daily level پہ stop loss یا sport level بتائے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ویٹریڈ کرنا ہے market جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے swing بنا رہی ہے اور پھر جو ہے وہ وہاں سے نیچے panic کر جاتی ہے تو یہاں بھی market نے ایک swing بنایا اور اس کے بعد market جو ہے وہ panic ہو گئی ابھی بھی یہ swing بان رہا ہے اگر یہ یہاں سے ہی مڑ جاتا ہے واپس تو پھر market کے لیے جو ہے وہ ایک نئی پریشانی کی صورت ہم دیکھ سکتے ہیں ہاں اس کو اگر کم کم یہاں تک یہ اگر جاتا ہے اس کے برابر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ sideways channel create ہوتا ہے تو اگر sideways channel market نہیں بناتی lower sideways بنا کے bottom کی طرف جاتی ہے تو اس کا مطلب distribution جا رہی ہے اگر آپ market کی activity پہ focus کریں تو ہفتے دو ہفتے سے market کے اندر صرف ایک سکرپٹ میں کام ہو رہا یعنی TRG میں کام ہو رہا اور وہ بھی foreign اور foreign corporate اور foreign individuals کو جو ہے وہ والی وال بنایا کبھی کبھی تو آپ نے یہ دیکھنا کہ overall market کو سپورٹ کرنے کے لیے refinery سیکٹر آیا سامنے اور اس میں بھی اب جو ہے وہ correction ڈیو ہے market کی situation کے لیہات سے تو اگر باقی سیکٹر میں correction آ جاتی ہے اور ایک دو سکرپٹ market کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ اچھا سائن نہیں ہے long term investment کے لیے میں ایکسر ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ آپ buying selling data کو دیکھیں تو آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ market long term investment کا یہ time ہے یا کوئی institution جو market long term investment کرنا چاہتا ہو وہ موجود ہے دیکھتے بائنگ selling data اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ مزید discuss کرتے یہ daily base بائنگ selling chart ہے آپ کے سامنے اس کو آپ دیکھیں تو سارے institution آپ کے تقریبا جیسے ہی بائر کے لوگ بائنگ کرنے آتے تو نکل جاتے ہیں banks 0.022 million dollar broker 1.79 million dollar company 0.49 million dollar کی overseas پاکستانی 0.49 million dollar تو بائنگ کس نے کی صرف foreign corporates 6.44 million dollar کچھ بائنگ آئی ہے جناب insurance کی طرف سے 0.40 million dollar 0.03 million dollar and bfc or other organization 0.12 million dollar بائنگ تو یہ گھورے یا پاکستانی گھورے ہی کام کر رہے ہیں زیادہ تر اور ایک محسوس سکرپٹ ہے اس کے اندر ہی اور محسوس سیکٹر کے اندر ہی آپ کو یہ ساری ایکٹیویٹی نظر آئی گی لہٰذا آپ جو ہیں وہ یا تو انہی سکرپٹ میں اسی طرح کام کرے یا پھر وہ تھوڑا سا سائیڈ لائن رہ کے کام کریں تھوڑے کیش کے ساتھ یہ تکنولوجی کا سیکٹر ہے اس میں زیادہ تر کام ہوتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے جو فارن کار پویڈ نے بائنگ کی ہو یہ دیکھیں فائی پوائن نائن ملین ڈالر کی بائنگ تو اس کی آپ صرف ٹی آر جی ٹی 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 سیکٹر میں ہی ہے آپ نے دیکھا دو کروڑ سے زیادہ والیم بھی آس ڈے جو ہے وہ ٹی آر جی میں آیا اب تھوڑا سا نیٹ سور بھی ساتھ چال رہا تو سیل کس نے کیا بروکر نے وان پوائن ملین ڈالر کا اور ہمارے انڈیوزیل کے پاس تھا 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 پوائن ٹائی سی ملین ڈالر کا تو ایسی صورت میں تھوڑے سی کیش کے ساتھ آپ بھی جو ہے وہ مارکٹ کے اکٹیوٹی کا حصہ بن سکتے ہیں لیکن لانگ ٹرم انویسمنٹ کہیں سے بھی مارکٹ پر نظر نہیں آ رہی یہ بات میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہم فلان شیئر ایک سال کے لیے لے رکھنا لیجے گا جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ مارکٹ کا ویو ویقلی بیسز پہ ڈیلی بیسز پہ اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ مارکٹ کے اندر بھی جو لانگ ٹرم انویسمنٹ کا ٹائم نہیں ہاں دیویڈنٹ اور پی اوٹ دینے والے سکریپ ہیں انوی آپ سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے بہت سارے ٹارگٹ اچھی ہو چکے ہیں ایک دو ٹارگٹ رہ گیا ہے جیسے اچھی ہوتا تو پوری ویڈیو ہم اپنے ٹارگٹ سکی بنائیں گے کہ ہم نے سونگ کے